نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا سائز بتاؤں گا اندر سے اور باہر سے کہ میں نے بکری کا جو کیج بنایا ہے اس کا سائز کیا ہے اور یہ لوہے کا بناوا ہے تو جو لوگ مطلب لوہے کا نہیں بنا سکتے وہ لکڑی کا بنانا چاہتے ہیں یا بانس کا بنانا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو میں ایک سائز کو بتا دوں گا طریقے سے تو اس حوالے سے آپ بنا سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بکری کا روم ایک چھوٹا سا ایک بکری کے لیے سمجھ میں آئے گا اور پسند بھی آئے گا ٹھیک ہے تو جن لوگوں نے ابھی چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی ہو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن لازمی تپائے تاکہ میری ہر ویڈیوز آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیڈرل گوٹ انکٹل فارم میں محمد عابیت امید کہتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے فٹوارٹ ہوں گے بھائی آفٹر لانگ ٹائم آپ کے لیے سامنے کیج لے کر آیا ہوں جس وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے اس وقت اور یہ کیج میں نے خود ہی بنایا ہے اور ایک بکری کے لیے بہت زیادہ مطلب زبردست زگا ہے اور بلکل کمفرٹیبل ہے اور یہ کیج میں نے بنایا تھا سردیوں کے لیے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ میری یہ بکری بچے دینے والی ہے تو اب سردیاں جیسے اسے بڑھتی جا رہی ہیں تو اس کو مطلب کور کرنے کا بھی سین ہے بھائی بلکل سین ہے کہ اب اس کو مطلب کور کرنا ہے بکری کو کہ اس کو ہورات کی ڈھنڈ نہ لگ سکے ہوا نہ لگ سکے بیمار نہ ہو کیونکہ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ پریگنٹ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ویسے بھی بکریں بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں اور سردی گرمی کا موسم ان کو برداشت نہیں ہوتا زیادہ سردی اور زیادہ گرمی تو ہم نے بھی اسی حساب سے ان کے کیئر کرنی ہوتی ہے تو میں نے سامنے کیج بنایا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے بیسکلی یہ کوئی مطلب بلکل پروفیشنل طریقے سے نہیں بنایا یہ ایک دیسی جگاڑ ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی ان کے پاس ایک سے دو بکریاں ہیں اور جگہ بھی کم ہیں تو وہ اس طریقے سے اپنے سیٹ اپ پر یا اپنے گھر پر جہاں پر بھی انہیں بکریاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں بکریاں یا بکرے تو اس طریقے سے وہ ایک کیج بنا سکتے ہیں اس وقت یہ میرے پاس جو یہ سامنے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے اس میں دو بکریاں ٹاپری ٹائپ مطلب ٹیڈی یا ٹاپری ٹائپ کی دو بکریاں اس میں آرام سے رہ سکتی ہیں تو میں آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو پھر بتاتا ہوں کس طریقے سے بنایا ہے دیکھیں یہ تو اس کا ہیڈ ایک سائیڈ انگل مطلب رائٹ سائیڈ والا انگل ٹھیک ہے اور یہ میں نے اس پر آپ کو نظر آ رہا کہ میں نے اس پر جالی لگائی ہے یہ لوہے کی ٹھیک یہ بڑی مضبوط جالی ہے اور میں نے اس کو بلکل پراپر طریقے سے لگایا ہے اچھا یہ بیسکلی یہ میرے پاس مطلب یہ کھڑکیوں میں جو یوز ہوتا ہے اچھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو باندھا ہوا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو کوئی ویلڈ وغیرہ کروایا اور یہ پوری جالی ہے کمپلیٹ میرے پاس تھی رکھی ہوئی تھی تو میں نے اس کو لگا دیا اور ایک یہ آپ کو صرف ایک ہنٹ دینا تھا کہ آپ لوگ بھی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور یہ جس چیز پر لگاوا ہے بیسکلی ایک بے سے یہ لوہے کی بہت بڑی بے سے کافی مضبوط ہے تو یہ میرے پاس تھی تو میں نے لگا دی ہے بھائی آپ کے پاس اگر کوئی بھی اسی طرح کی چیز اویلیبل ہے تو آپ بھی اس طریقے سے لگا سکتے ہیں بزار سے کوئی چیز لینے سے بہتر ہے کہ آپ کے بعد جو موجودہ چیز ہیں ان سے آپ کام چلائیں یہ جالی ماشاء اللہ کافی مضبوط ہے اور بالکل اچھے طریقے سے میں نے باندھی بھی ہے چھوٹے چھوٹے اس کے خانے زیادہ بڑے بھی نہیں ہے کہ ان کے پیر وغیرہ پھزے ہیں آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو بھی جالی لگانی ہے وہ نقصان دے ثابت نہ ہو جانوروں کے ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی کھا جائیں چبا جائیں یا ان کے پیر پھزے اب یہ فرنٹ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو سج بتاؤں تو یہ ایک دروازہ ہے لوہے کا یہ جال کا ایک دروازہ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اس کی کڑی لگی ہوئے اور یہ میرے پاس بیسی اس پیار میں رکھا ہوا تھا مطبعہ پہ زنگ وغیرہ لگ چکا تھا خراب ہو رہا تھا تو میں نے اس کو لڑا صاف وغیرہ کر کے اس پہ مٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی میں نے اس کو اچھی طرح صاف کر کے اور جہاں سے اس کی یہ ٹوٹ رہا تو میں نے وہاں ویلڈنگ کروا کے اس کو میں نے فرنٹ پہ باندیا ہے ٹھیک ہے اور فرنٹ پہ ماشاللہ یہ الحمدللہ کے پورا کمپلیٹ آ چکا ہے فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے اوپر جو ہے یہ خالی تھا بالکل تو میں نے اس کو ٹاٹ کے بورو سے ڈھک دیا نیکس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں ہوا کہ ٹاٹ کے بورو کی کیا ویلیو ہے سردی میں خاص طور پر جانوروں کے لئے تو یہ میں نے ٹاٹ کے بورو سے کمپلیٹ میں نے ڈھک دیا تاکہ ہوا وغیرہ نہیں پاس ٹاٹ کے بورو سے گرم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میرے یہاں پر اوپر دیونا ایک چھجہ بناوا ہے تو مجھے مطلب یہ پرابلم نہیں ہے کہ اگر اوپر سے پانی وغیرہ گرے یا بارشیں ہوں تو یہ ٹاٹ کا بھیک جائے گا لیکن جن لوگوں کے پاس خطرہ ہے کہ ٹاٹ کا بورا بھیک سکتا ہے تو وہ پراپر چھٹ ڈالیں لکڑی کی یا چھٹائی کی یا ترپال کی اس طرح سے وہ چھٹ ڈالیں تاکہ ان کو یہ مسئلہ سامنا نہ کرنا پڑے اس مسئلے کا ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ایک چھجہ ہے اس کے اوپر تو میں نے اس نے ٹاٹ کے بورو ڈال دی کیونکہ اگر بلہ نہ کرے بارش ہو بھی جاتی ہے تو یہ کہ ٹاٹ کا بورا بھیگے گا نہیں اب آتے ہیں جال کے اوپر یہ جال دروازہ میں نے لگایا تھا آپ کو میں نے بتایا کہ میں نے پورا دروازہ اس پر ایف ایکس کیا ہے اور کافی مضبوط دروازہ ہے ماشاءاللہ اوپر سے لے کر چاروں درواز سے آ گیا ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے پورا اور اچھی طرح کور ہو چکا ہے اور انشاءاللہ میں آنے والی مدب کچھ جنوں میں انشاءاللہ پورے کیج کو میں ٹاٹ کے بورو سے ڈک دوں گا اور آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے میں نے کور کیا اور آپ بھی اسی طریقے سے اپنے جانور کی مدب جو کیج وغیرہ جو بھی ہے اس کو بھی کور کر سکتے ہیں سردیوں میں اور کورنگ کے لیے آپ میں ٹاٹ کا بورا یوز کرنے اور میں ساتھ سال آپ کو یہ بھی دکھاتا چلوں کہ اس کا لیس سائیڈ والا انگل کیسا ہے وہ میں نے دروازہ بنایا ہے یہ ایک دروازہ ہے کہ میں نے اس کو رسی سے باندھا ہوئے کیونکہ ابھی کوئی پروپر میں نے اس کو جوگار نہیں کری دروازہ بنا لیں گے تو میں نے فلال رسی سے باندھا کر دیا ہے لیکن یہ اسی یہی والی سائیڈ میں دروازہ بناوں گا انشاءاللہ بگری کے آنے جانے کا راستہ اور خود بھی بہ آسانی اندر جا سکتا ہوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس یہ کہ میرے کھڑے ہونے میں دوڑے پروپلم ہوگی تھوڑا سا بیٹھنا پڑے گا مجھے اندر جا کے آپ یہ اندر کا پورا ویو دیکھ سکتے ہیں بیچ والی جو آپ کو پٹی نظر آ رہی ہے یہ نٹ بولٹ مطلب یہ نٹ بولٹ جو ہوتے ہیں اس پر ٹائیڈ ہوئی کی ہے تو یہ انشاءاللہ میں نکال دوں گا تاکہ بگری کو پورا ایک سپیس مل سکے یہاں سے وہاں تک کا اور آرام سے چل پھر سکے اور اس کے اندر میں انشاءاللہ مٹی وغیرہ ڈال دوں گا تاکہ فرش کی جو گرمی ہے ساری سردی جو ہے فرش کی دھنڈے موسم میں وہ جانور کو نہ لگ سکے بگری کو نہ لگے اور مٹی میں ویسے بھی جانور خوش رہتا ہے تو میں اس کو مٹی سے بڑھ دوں گا اور بیچ والی پٹی کو نکال دوں گا تاکہ ایریا جو ہے نا وہ بالکل کھلا کھلا سا ایریا ہو جائے کوئی پرابلم نہ ہو اچھا یہ آپ کو رائٹ سائٹ پہ بڑتن نظر آ رہا ہے یہ بیسکلی یہ نا یہ چارے کا بڑتر ہے اس کو میں نے بھی رسیوں سے باندھ کے گرل سے باندھاوا ہے تاکہ بکروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چارے چارے کے بڑتن میں پیر رکھ دیتے ہیں یا پھر اس میں پاٹی وغیرہ کر دیتے ہیں تو اس طرح کی جو بھی صورتحال ہوتی ہیں تو میں نے اس میں نمک بھی ڈالاوا ہے تاکہ نمک وغیرہ بھی چاٹتے رہیں لیکن اس طرح کی جب بھی کوئی کنڈیشن ہوتی کہ اگر پیر رکھ دیں یا پشاپ کر دیں یا پھر مینگنیا کرتے ہیں تو پھر چارہ زائع ہو جاتا ہے بکرے کے اندر یہ بات ہے کہ بکرہ اگر ایک بار اپنے چارے میں پیر رکھ دے تو دوبارہ اس چارے کو نہیں کھاتا ہو زائع ہو جاتا ہے اس کو میں نے دوریوں سے باندھاوا ہے اور اس لیے اوپر کیاوا ہے تاکہ یہ اس میں پیر نہ رکھ سکے اور اس کا بس موجھ ہے اور یہ آرام سے پیل بھر کے کھا سکے اور تو بیورز یہ فرنٹ سائیڈ ہے آپ کو میں نے پہلے دکھا چکا ہوں اور کافی مضبوط ہے اور اس کے جال کا آپ یہ سپیس دیکھیں کہ مطلب یہ تو خانے بنے میں کتنے بڑے بڑے ہیں مطلب اس میں سے اس کا مو بھی پاس نہیں ہو سکتا بکری کا اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے والے جو سائیڈ میں جال لگاوا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا اچھا یہاں پر آپ جو نا کسی بھی چیز سے جال کو ٹائٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ شیٹرنگ وائے سے ٹائٹ کر رہے ہیں تو اس کو ٹائٹ کر کے آپ نے کٹنگ کرنا ہے تاکہ بکری کا مو نہ لگ سکے اور مو زخمی نہ ہو اور یہ جال کے خانے جو انہیں وہ اچھے خاصے بڑے ہیں کہ ان کے پیر وغیرہ بھی نہیں پھس سکتے ہیں اس میں سے اور بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بکری اندر بیٹھی ہے بلکل اقتمران سے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اور یہ ایک عدد میں نے اندر ایک بلپ لگایا ہے یہ دو سو وٹ کا بلپ ہے اور یہ جتنا بڑا یہ ایریا ہے اس کے لئے بہت ہے بہترین بلپ ہے مطلب یہ اچھی خاصی ہیٹ اندر جو انہیں سردیوں میں دے دیتا ہے اور اس سے یہ تو جانوروں کو بیماری نہیں ہوتی نزلہ نہیں ہوتا بخار نہیں ہوتا مطلب وہ ٹھوڑے نارمل ٹمپریشر میں ہی رہتے ہیں نہ سردی لگتی ہے نہ زیادہ گرمی لگتی ہے موسم ان کا نارمل ہی رہتا ہے تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک نائٹ ویو بھی دکھاؤں کہ رات میں یہ کیسا دکھتا ہے تو بھائی ابھی ہو گئی ہے رات اور میں بکری کو اندر چھوڑنے والا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سمجھ میں آسکے کہ نائٹ ویو میں بکری بلکل کمفٹیبل ہے ایریا بہت اچھا ہے ساف سپرہ ہے مطلب کوئی مطلب کنجسٹڈ ایریا نہیں ہے یہ دیکھیں بکری آپ کے سامنے اندر گئی ہے ٹھیک ہے بلکل کمفٹیبل ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے دروازہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ دروازہ ہے انشاءاللہ اس کو یہ پکا کر دوں گا یہاں پر اور آپ یہ رات کا ویو دیکھ سکتے ہیں اندرگاہ کہ کس طریقے سے رات کا ویو ہے کتنا بڑا ایریا ہے اندر دو سو وٹ کا بلک جل رہا ہے اور میں انشاءاللہ پھر اس کو ایک دو دن میں اس کو ڈھک دوں گا پراپر طریقے سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بکری اندر چل پھر رہی ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی پرشانی والی بات نہیں ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ کہیں کہیں ڈکر آ رہی ہے کبھی کہیں ڈکر آ رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بکری بھی بلکل سیٹ ہے ایریا بھی بلکل صحیح اندر کا کھلڑولا ایریا ہے میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا جن کے پاس چھوٹی بکریوں ہیں جو مطلب کوڑو یا ٹاپری ٹیڈی وغیرہ کا شوق کرتے ہیں اور ایک دو بکریوں ہیں تو اس میں اس وقت جو نہ دو بکریوں بہ آسانی آ سکتی ہیں آرام سے ٹھیک ہے اگر کوئی پیر رکھنا چاہتا ہے چھوٹی بکریوں میں سے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے اچھا میں آگے چل کے آپ کو بڑی بکری کی جتنی بڑی بکری ہوتی ہے کاموری کلابی ٹائپ کی دو بکریوں ہوتی ہیں ان کے لیے کتنی بڑی جگہ چاہی ہوتی ہے ایک بکری کے لیے ہیں تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی بڑی جگہ ان کے لیے ایک بکری کے لیے چاہی ہوتی ہے اور یہ ایک چھوٹی بکری کے لیے جگہ بہترین ہے دو بکریوں آرام سے پل سکتی ہے اس میں تو جو لوگ جن کے پاس ہیں بکریوں تو وہ اس طریقے سے ایک بہترین اپنے گھر میں ہی جھکار کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کو بہار سے کوئی چیز پرچیز کرنی پڑے گی اب یہ تھوڑا تھا دانا میں اس کو دی رہتا ہوں رات کا ٹائم ہے وہ دانا گرم ہوتا ہے سردیوں میں تو اب میں اس کو تھوڑا دانا دی رہتا ہوں تاکہ یہ کھالے ویسے میں نے اس کی خوراک شام میں پوری کر دی تھی اثر کے ٹائم میں نے اس کو دانا وغیرہ دے دیا تھا بس تھوڑا بہت یہ کہ رات بھر کے لیے ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ کہ تھوڑی بہت بھوک لگے تو وہ کھالے آرام سے اور آپ کو جو میں پوری ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی کہ کس طریقے سے میں نے جگہ بنایا ہے بکری کے لیے اور انشاءاللہ فرش پر مٹی ڈال دوں گا وہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا اب مزے کی بار آپ کو بتاؤں یہ بکری انشاءاللہ بچے دینے والی انقریب مطلب جہاں تک مجھے اندازہ ہے باقی اللہ رب العزت کو بتایا کہ یہ دس سے بنا دن میں بچے دے دے گی انشاءاللہ لگی بھی پرچیس کری دی تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو ویڈیو میری پسند آئی ہوگی یہ اس کا فرنٹ ویو ہے نائٹ ویو کے بل بندر جللہ دو سو وارڈ گا اور ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنے بھائی کو دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے فی ایمان اللہ